وحام کرو shock employment ہیں تو کوحانک ہائے گا دینہ آبہ انساب کرو علیاء اللقہ ندمی انساب کرو الز Luq صاحب اנסہ کرو حیاتہ firm حکم ر cumpl fish انساب کرو دینہ آ blending انساب کرو انساب کرو دیکھیں میرا نام گولام حیدر ہے میں جنرل سیکرٹری سینٹور ہوتل ایمپلائز یونین کا ہوں ہم دس روز سے مسلسل احتجاج پہ ہے کہ یہ جو سینٹور ہوتل ڈل لے کو یہاں پہ مشہور ہوتل ہے آج تک جو ہے اس کا سیو کنٹرول جو تھا وہ سیوالیشن منشری میں تھا اب کیسے بھی یہاں کے ایڈمیشٹیشن نے اس کو ٹیک آور کیا ہے لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اگر گورنمنٹ کوئی پالسی چل رہی ہے ایمپلائز کو بیچ میں باہر کیوں تکیل دیا جا رہا ہے چودہ جون کو ہم وہاں سے فورس مولی نکالے گئے ہیں اور وہاں جو ایڈمیشٹیشن کی طرف سے ایڈشنل ڈی سی صاحب وہاں پہ ایڈشٹیٹ آفسیرز بنائے گئے اور انہوں نے ہمیں پورا اشاران دیا تھا کہ چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر آپ کو بلائے جائے گا اور آپ کی سیویس ریٹی جو ہے بیگ دی جائے گی لیکن آج دسوے روز ہم مسلسل احتجاج پہ ہیں لیکن ایڈمیشٹیشن کی طرف سے ہمیں کوئی ریسپانڈ نہیں مل رہا ہے ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہماری جو ہے سیو گار کی جائے سنٹور ہوتل ایمپولائز یونین کا میں سپوکس فرسن ہوں ہم پچھلے دو ہفتے سے یہاں پر پروٹسٹ کر رہے ہیں ہم ایمپولائی تھے سنٹور ہوتل ایمپولائز سنٹور لیکوی ہوتل کے تو ہمیں چودہ تاریخ کو ہم لوگوں کو ہوتل سے باہر نکالا گیا ہمارے پاس گولڈن ہینڈز ہے ہم جے کے ایڈمنسٹریشن کو یہ گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہوتل ٹیک آور کر دیا سنٹر سنٹر گورنمنٹ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہم چونکے ہم چونکے ایمپولائز ہیں سنٹور ہوتل کے اور سنٹور ہوتل میں ہم نے چالیس سال کام کیا ہے ہم آج بھی اپنے ہاتھوں کے ہنر سنٹور ہوتل میں دکھانا چاہتے ہیں جے کے ایڈمنسٹریشن سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ہمیں اپنے کام پر لے لیا جائے ہوتل چاہے سٹیٹ کے پاس ہو یا سنٹر کے پاس ہو ہم ایمپولائے ہیں اور انیوسٹ ایمپولائے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں کے ہنر جو ہیں اپنے جے کے جو اس وقت ایڈمنسٹریشن ہیں ان کے اگر وہی چاہتے ہیں کہ اس ہوتل کو چلائے ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس ہوتل کو چلائیں گے آج کے ڈیٹ میں جب ہمیں وہاں سے نکالا گیا ایک پوائنٹ ستھر یعنی ون پوائنٹ سیونٹی کروہ روپیز جہاں ہم کما رہے تھے منتھلی ہم یہ سمجھ میں ہمیں نہیں آرہا ہے کہ کیوں سٹیٹ گورنمنٹ نے اگر یہ ٹیک آور کیا انہوں نے اپنے کو ٹیک آور کیوں نہیں کیا ہم ایک سو سٹھ اپنے ہمیں اور صرف اب ایک سو سٹھ اپنے ہی نہیں ہمارے ایک سو سٹھ کی فیملیز بھی ہیں جو اس جو ڈیسیجن لے لیا جے کے ایڈمیسٹریشن نے وہ بالکل ڈسٹرب ہو گئی اور ہمارے پاس دو ٹیمپریری ایمپولائیز بھی ہیں اور ہمارے پاس کچھ کنٹریکٹڈ ایمپولائیز بھی ہیں جو اپنا روزگار کما رہے تھے ڈیریکٹلی یا انڈیریکٹلی ہم کہتے ہیں ہماری ڈیمارٹ صرف اتنی ہے اگر جے کے جو جے کے کی جو ایڈمیسٹریشن ہے اگر انہوں نے اس کو ٹیک آور کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ ہوتل میں کام دے دیں جس طرح ہم کام کر رہے تھے اپنے ہاتھوں کے ہنر دکھا رہے تھے ہوتل میں وہی چاہتے ہیں ہم کہ ہم سٹیٹ کے لیے بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں ہم اپنے گولڈن ہینڈز اب یوز کرنا چاہتے ہیں اپنے سٹیٹ کے لیے بھی یہ جو سٹیٹ کے ایڈمیسٹریشن ہیں اس کے لیے بھی ہم اپنے گولڈن ہینڈز یہ استعمال کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم گزارش کرتے ہیں یہاں کے ایڈمیسٹریشن سے کہ وہ ہمیں واپس اپنے نوکریوں پر لے لے اپنے جگہوں پر لے لے ہوتل سنٹور میں لے لے تاکہ ہم سوٹل سنٹور میں جس طرح ہم کام کر رہے تھے 1983 سے اسی طرح ہم کام کرنا چاہتے ہیں اپنے سنٹور ہوتل میں